موسیقی انسان بھی بہت خوبصورت تھے دل بھی ان کا بہت اچھا تھا اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے بہت بڑا بریک دیا تھا اپنی ذاتی فلم میں ایز ہیروین کاسٹ کرتے مجھے اچھا لگا کہ آج میں ان کی برسی میں یہاں موجود کیونکہ وہ اتنے عظیم شخص تھے کہ دیکھتی آنکھوں شنٹے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے لیکن جانے تارک عزیز صاحب ایک یونیورسٹی کا نام تارک عزیز ایک صدی کا نام تارک عزیز ایک ناس مشتوں کے ہمارے لیے لائبریری کے حصیت ہے ماشاءاللہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آگر کرسل صاحب ہمارے دوست ہیں جو وہ پڑسی مناتے ہیں اور ساتھ میں میسیس تارک عزیز جو بھابی ہماری بہن کی طرح ہے تارک عزیز صاحب تیرا انہوں نے جتنا پاکستان کے لیے کر دی آنا میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا جی اسلام علیکم ویوز میں ہوں آپ کی حوث اسلام علیکم خالد وراد میں موجود ہوں ہمارا ہارٹ کونسل اور میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت پیاری لیونگ لیجنڈ میڈم امتاز موجود ہیں اور تارک عزیز صاحب کی برسی کے موقع پہ آئیے اسلام علیکم مالیکم اسلام جی میم آج آپ تارک عزیز صاحب کی برسی کے موقع پہ موجود ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے دیکھیں جی ان کے بارے میں تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے وہ اتنے بڑے انسان تھے اتنی بڑی شخصیت تھے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ انسان بھی بہت خوبصورت تھے دل بھی ان کا بہت اچھا تھا اور انہوں نے ایک دفعہ مجھے بہت بڑا بریک دیا تھا اپنی ذاتی فلم میں ایز ہیروین کاسٹ کر کے تو مجھے اچھا لگا کہ آج میں ان کی برسی میں یہاں موجود ہوں میں بہت خوش ہوں یہ میرے لئے بہت اونر کی بات ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اللہ تعالی نے مجھے یہ اونر دیا کہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہی ہوں بہت کنفیوز بھی ہوں گا کہ غلطی ہو جہے ایز ای جونئر ایز سٹوڈنٹ تو مجھے سوری فور ڈائڈ اور آج آپ مجود ہیں تارک عزیز صاحب کی برسی کی موقع پر تو کیا کہنا چاہیں گی تارک عزیز صاحب کے ساتھ ایک بہت پرانی اسیسٹیشن تھی تارک عزیز صاحب کے لئے چھوٹا موم بڑی بات ہے جیسا کہ میں نے سٹیج پہ بھی کہا کیونکہ وہ اتنے عظیم شخص تھے کہ دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کہانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے اور یہ انعلام گھر ان دنوں کی رنگ کیا کرتے تھے جن دنوں میرے بھائی جان آزم خرشید صاحب یہاں جنرل منیجر ہوا کرتے تھے تو میرے لئے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ تارک صاحب بھی مجھے جس طرح میں آزم خرشید کی چھوٹی بہن تھی وہ بھی مجھے اپنی بہن سمجھتے تھے میرے لئے اس سے بڑا آنر اور کوئی نہیں ہے کہ مجھے تارک عزیز صاحب جیسے بندے نے اپنی بہن کہا تارک عزیز صاحب کے بارے میں تو پوری دنیا جانتی ہے وہ ہمارے استادوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو سن سن کے سیکھا اور یقین جانے تارک عزیز صاحب ایک یونیورسٹی کا نام تارک عزیز ایک صدی کا نام تارک عزیز ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے لائبریری کے حصیت ہے جب بھی ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم ان کے پروگرامز جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں اسی وجہ سے الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا میں نے اسلام پاکستان کے نام سے ایک ان کی یاد میں پروگرام کیا بارہ پروگرام ہمارے ٹیلیویجن سے آنئر ہوئے اور لوگوں کی بڑی تعداد نے پسند کیا گرمی سردی بارش طوفان میں سب لوگ آئے اور ہال پیک ہوتا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں میری وجہ سے نہیں تارک عزیز صاحب کی محبت میں لوگ ہماری ویش ہے کہ آپ یہ اسلام پاکستان کا دو سلسلے دوبارہ شروع کیا جائے انشاءاللہ جلد کوئی اچھا پلاکستان ملتا ہے تو ضرور اس کو میں کنٹینو رکھوں گا اور میں آپ کو بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ٹیسٹ آف لکھ تینکیو سر میں میری اگویش شیک ہے کہ تارک عزیز صاحب جو سپیسیفک لائنز بولا کرتے تھے وہ آپ اپنے موز سے بولیں ان کو ٹربیوٹ دیں وہ کہا کرتے تھے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے دیکھتی آنکھ کو سنتے کانو تارک عزیز کا سلام پہنچے آنے والے موسس مہمانوں کو خوش آمدید ماشاءاللہ سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آگر کرسل صاحب ہمارے دوست ہیں جو وہ برسی مناتے ہیں اور ساتھ میں میسس تارک عزیز جو بھابی ہماری بہن کی طرح ہے میں تو صرف تارک عزیز صاحب کے لئے یہی کہوں گا کہ چاہے سیاست ہو یا شو بیس وہ دونوں میں لیجنڈ اور دونوں میں میں سمجھتا ہوں جو ان کی قابلیت اور ذہنہ تھی کہ دونوں میں وہ بڑے مقبول تھے اور مجھے وہ دن یاد آرہا جب پیپرز پارٹی کا دور حکومت تھا اس وقت ایک فلم لگی تھی پرمیت ملک صاحب کی سوقات تو جب تارک عزیز صاحب اس میں شکن پر آتے تھے تو وہ ایک ڈیالیک بولتے تھے آکے کوٹھے پہ تواعف کے کہتے فردوز بھائی کل تمہارا کلام سنا ہے باخدہ خوب کہتی ہو جب یہ ڈیالیک بولتے ہیں تو پبلک کی آواز آتی تھی جی بھٹو تو یعنی کہ یہ اتنے مشہور تھے کہ سوقات پاکستان میں جس پورے ملک میں جہاں جہاں سنما پہ لگی تھی ان کی جس سوات انٹری تارک عزیز صاحب کی ہوتی تھی تو جی بھٹو کی سارے آواز ہوتی تھی پہرحال تارک عزیز صاحب اپنے دور کے ایک بہت بڑے اینگر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں وہ اسٹرار بھی بہت اچھے تھے سیاستدان بھی بہت اچھے تھے اور انسان اتنے اچھے تھے کہ کہاں نہیں آسکتے کہ انہوں نے ملنے سے پہلے لکھ اپنی وائف کو دے دیا تھا کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی کو دے دی جائیں اور جہاں جتنی میری ہے وہ پاکستانی ٹرسٹ کو دے دی ہے اس سے تدھا کیا ہوگا کہ ملنے سے پہلے کوئی اپنی قرآن دیا ویلہال وہ ایک عظیم انسان تھے دیکھیں تارک عزیز صاحب میں نے اندر بھی یہی کہا تھا کہ اہد کا نام ہے تارک عزیز صاحب دیرا انہوں نے جتنا پاکستان کے لیے کر دی ہے میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا اور دوسرا تارک عزیز کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ابھی اندر بات ہی ہو رہی تھی کہ ان کے نام پر کوئی ڈسپینسری کھول دو تو میں حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بڑا وہ انسان تھا بہت بڑا ایک ہسپیٹر ہونا چاہیے جو تاز زندگی جب تک ہماری ساری زندگی لوگوں کی بھی وہ قائم دائم رہے ان کے نام پر ہسپیٹر ہونا چاہیے ڈسپینسری ہونا کہ وہ ایکٹر نہیں تھا بہت بڑا انسان نہیں تھا ایک یونیورسٹی ان کے نام پر تارک عزیز صاحب کے نام پر ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے تو میرا یہی خیال ہے کہ جتنے بڑے انسان ہیں انہوں نے بہت کچھ دیا تو اب ہمیں بھی تو ان کو دینا چاہیے exactly sir you are 100% right here i agree with you کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ request ہے کہ تارک عزیز صاحب کو یہ reward یہ honor دیا جائے اور وہ really اس چیز کے لئے deserve کرتے ہیں کہ ان کے نام پر کوئی یونیورسٹی کوئی road کوئی hospital یا کچھ ایسی جو ہے historical place جو ہے وہ build کیجئے جس کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں اچھے الفاظ میں اور وہ really deserve کرتے ہوئے ایک academy تھی اللہ تعالیٰ ان کا جنتوں میں گھر کرے sir thank you very much اللہ تعالیٰ آپ کے لئے living legendaries کا سایا ہماری سر پہ اسلامت رکھیں thank you sir thank you for giving us time thank you very much